جی دوستو سلام ریکمینڈ نمستے اپرل کے فرسٹ ویک سے ہم نئی کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں کچھ کلاس جو ہم نے کچھ یہ مرکی تھی وہ بلکل اختدام فزیر ہے اور نئی کلاس سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ کو میں انٹرودکشن آبنا بھی دے دوں اور کورس کا بھی تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ آپ کیا کچھ ایکسٹر پڑھنے جا رہے ہیں یا روٹین سے ہٹ کے پڑھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو میرا نام غلام مرتضہ جی ایم بھی کہتے ہیں لوگ مجھے میں نے کون آئیٹی تھی میں پومیسٹری سٹارٹ کی تھی اور میں نے دیلی سے بھی سیکھا پھر سو کامپنی ایوکے سے سیکھا اور ایچ آر میں میری ماسٹر ڈگری ہے اور کچھ منڈیمنٹ میں میری دکھو مال دی ہیں اور سو کے قریب میری آرٹیکل سکیئر ون نیوز پیپرز میں پومیسٹری ہو گئی ہیں اور بک بھی میرے کریڈٹ میں ہے جو میں میں تقریباً یہ پومیسٹری ہو گئی دیوائن پرنٹس کے نام اس کے علاوہ میں نے ایک پرسنیلٹی میرمنٹ کا ایک نیا مارڈل فنگر پرنٹس سے ہر ہاتھوں کی شیپ سے جو ہے وہ منایا ہے ڈی ایم مارڈل کا میں نے نام کیا ہے تو یہ کورس بیسیکلی سائیکالوجسٹ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے نمبر ون اور اس کے ساتھ ہم آپ کو بتاتا جاتا ہوں ان کو اور کن کل لوگوں کے لیے اس کو میرے ذہن میں جو چیز تھی جو میں نے ڈیزائن کیا تھا بیہیبرل سائنس میں جو لوگ ہیں یا سائیکالوجی میں جو لوگ ہیں ان کو انسان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ہاتھوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیسے مشکل ہو جاتا ہے پویسٹنرز کے ذریعے یا انٹریو کے ذریعے کیسٹیکن کی دوران سمٹائمز لوگ چیزیں چھپاتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں سمٹائمز وہ بتا نہیں پاتے ہیں تو سوشیالوجسٹ، سائیکالوجسٹ ہماریسورس میں جو پریکٹیشنر ہیں ان کو بھی اپنے اردگردگر لوگوں کو سمجھنے لیے بہت سا حضر ہوگی کیونکہ جیسے ان کی وہ سٹریٹیجیز گنا سکتے ہیں ان کی ویلیوز کا پتا چلے گا تو پھر کچھ کر سکتے ہیں ان کو موڈیویٹ کر سکتے ہیں سائیکالوجسٹ یہ بھی ان کے لیے بھی یہ پورس اگر یہ پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ بیریفیشل ہے جو جو جتنے بھی سائیکالوجسٹ ابھی دکھے جنہوں نے جو سیکھا ہے ان کا فیڈبیک ایسا ہے بڑی ساری نئی چیزیں ان کو بتا کر رہے ہیں پیرنٹس انفارچنیٹلی ہم اپنے بچوں پر امپوز کر دیتے ہیں کیونکہ ہم ان کو سمجھ دیتے ہیں سمجھ دیتے ہیں اگر ہم ان کو سمجھ جائیں تو ہم چیزیں امپوز نہ کریں اور ان کو وہی بنائیں جو وہ ہیں سبزی کا قیمہ جو ہے نا وہ بنانے کی ہم پر کوشش نہ کریں تو اکثر ہمارے جو غلط فیصلے ہوتے ہیں اس میں کی پیرنٹل چوائسی بھی ہوتی ہیں اور پیر انفرنس بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ مارکی ٹرینڈز بھی ہوتی ہیں پیرنٹس کے علاوہ ٹیچرز ٹیچرز بھی آپ دیکھیں بچوں کی پانچ پرسنیلٹی ٹیٹس ہیں اور کسی ایک کو وہ پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں سٹینڈر آئیز آپ نے دہیویر کے ذریعے باقی چار پانچ کی پلکہ ہے اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ ان کی بچے کتنے بچی اپنی اپنی ایکسپیرینس پہ ہیں کتنے اگریابلنس پہ ہیں کتنے انٹروورٹ ہیں ایکسروورٹ ہیں تو وہ بہتر طریقے سے ان کی پیرنیل ہے لیڈرز اینڈ مینیجرز کے لیے بھی لوگوں کو سمجھنا بہت زیادہ ہو پارپوریٹ سیکٹر میں اس کی بہت زبردست اپلیکیشن ہو سکتی ہے اگر آپ اپنے اردگرد کے لوگوں کو سب سے پہلے آپ نے آنکھوس ٹرینرز کسی بھی قسم کا ٹرینر کپیسٹک بیلڈرز جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ پورس دیزائن کیلئے ہینڈ ریڈنگ پریکٹیشنرز کے لیے تو ہے یہ اس کے علاوہ پاپولیٹی کے لیے بھی آپ کچھ لوگ ہیں وہ پروفیشنلی تو نہیں کرتے لیکن پاپولیٹی کے لیے لائف کانسلرز کسی بھی فیلڈ میں لائف کانسلرز ہیں اگر وہ اس پورس کو کرتے ہیں بہت زیادہ ہر وہ بندہ جو آپ نے آپ کو جن دوسروں کو جانا ہے اب میں اس کے کچھ کنٹینٹس آپ کو بتا ہوں گا کنٹینٹس اس پورس کے کیا ہیں پریڈکشن کے علاوہ پریڈکٹیو پارٹس میں مجھوڑ ہے پریڈکشن کے علاوہ جو اس کے کنٹینٹس ہیں وہ یہ ہے پرسنلیٹی ٹریٹس میں نے پرسنلیٹی کو بیس کیا ہے فور ایلیمٹ کے اور فیفت جو ہے وہ فکس ہے اور ہر ایلیمٹ کی ہر پرسنلیٹی ڈیمینشن کے ایک رائٹ پول بنے گا ایک لیپٹ پول بنے گا اور میڈل پول بنے گا ان کی اپنی چوائسوں گی ہر طرح کی اپنے ان کے جو بیسک انسٹرنکس ہیں ان کو کام کرنا ہے ان کو انٹرسٹ ہیں جو سارے گھری کرتے ہیں پریڈکٹیو پیبل آر کیری اپ سیلف ایکٹلیزیشن جو میزلوں نے ہر ایلیٹس پہ ٹاپ کر رہا ہے اس کو آپ لائف پرپس بھی کہہ سکتے ہیں اس سے ہم وہ بھی اخذ کرتے ہیں سوارڈ آنیلیسس کر کے بندے کا اس میں گری ایلیس کون سے ہیں ان کو ان کی کس طرح ہم نے پریڈکشن کرنی انہیریٹڈ پروفیشنل آپ کے سکلز ہیں جو وہ کون سے ہیں جو ہیڈن ایڈ ڈورمنٹ ہیں منگیمنٹ سٹائل اور لیڈرشپ سٹائل آپ کا کون سے آپ کو پراپر پلیس پہ رکھا لیں رنٹنگ سٹائل اب برنکنگ جو بچوں بھی کرتے ہیں بیفرنٹ سٹائل پھر اموشنل منگیمنٹ کیسے آپ نے کرنی ہے لوکس آف کنٹرول انٹرنل ایکسٹرنل آئیئے بلکل ہاتھ سکتے پر ہم پڑھائیں گے ورک ویلیوز کیا ہے جو موٹیویشنل ٹولز ہوتے ہیں جس کو ایکسٹرنل موٹیویشنل ٹولز کہا گیا ہے ان کو ہم پڑھائیں گے تو how to assess them from your hands اس کے علاوہ اموشنل انٹیلیجنس اموشنل انٹیلیجنس کبھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاتھوں سے کس طرح پتا دلانا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ ہم اس کی ویٹیج بھی کریں گے کہ کس طرح ویٹیج اور اس کا سکور جو ہے اس کو assess کر سکتے ہیں کیریئر کانسلنگ آپ کی ڈائریکشن کیریئر میں کون سے ہوگی جائے آپ کی ایٹیچوٹ کیا ان سے ہیں اپیڈ ہیں اگویسٹک ہیں سپر اگویسٹک ہیں پریڈکٹر میتھڈ تو ہی ہے جو میں نے کہا ہے اس کو ہیلتھ چیک لائٹس ہیلتھ کی کیا پوٹینچلز ہیں کیا کیا پوسیبیلٹیز ہیں کون کون سے ایریہ سے ہیلتھ سے پڑا اس کے علاوہ سنگل لائن پرسیلنٹی سٹیٹمنٹ ہے کہ جنرل بہیویئر انسان کا وہ کیسے ہوتا ہے رولز اینڈ پروائزو وہ پہلی دفعہ ابھیان کی گئی ہیں کو کچھ پینسٹھ کے قریب رولز بتائے گئے ہیں وہ گریمریک بنائی گئی ہے قوانین بنائے گئے ہیں اور وہ ایکسیپشنل کیسز کی سٹیڈی کی گئی ہے اس طرح ہم چیزوں کو لے کے پومیس کی جا سکتے ہیں پیٹیکل تینکنگ ورٹیکل تینکنگ لیٹرال ورٹیکل پھر اٹینشن ایڈ فوکس کے اشیوز اس کے علاوہ ہاو ٹوپ ویڈی سٹیشن ہم نے ریمیڈی جو ہا وہ ریمیڈی تو نہیں ہم دیں گے دوسری لیکن یہ ریمیڈی سائکالوجیکل ریمیڈی ہمارے تو اگر آپ جوائن کرنا کہتے ہیں کلاس کو تو پسٹ بیک آف اپریل تینکنگ اور موسیقی